پاکستانی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ فوجی طالع آزماؤں نے ہی منتخی وزراء آزم کو بندوق کی نوک پر اقتدار سے بے دخل نہیں کیا ایک وقت ایسا بھی تھا جب سویلین حکمران جنرلوں سے زیادہ تکڑے ہوتے تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی تاریخ میں ایک ایسا آرمی چیف بھی گزرا ہے جس سے ذرفکار علی بھٹو نے حکومت کے خلاف اغاوت کی سازش کرنے کے الزام میں بندوق کی نوک پر استیفہ لیا تھا یہ جنرل گل حسن تھے جو کہ فوج کے آخری کمانڈر انچیف تھے ان کے بعد یہ اہدہ چیف آف آرمی سٹاف میں بدل دیا گیا تھا سکوتے ڈھاکے کے بعد ذرفکار علی بھٹو نے پہلے سویلین چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر کا اہدہ سنبھالنے کے بعد 20 دسمبر سن 1971 کے دن جنرل گل حسن خان کو کمانڈر انچیف مقرر کر دیا لیکن اڑھائی ماہ بعد 3 مارچ سن 1972 کو بھٹو نے گل حسن کو اس اہدے سے ہٹا دیا تھا جنرل گل حسن نے اپنی کتاب میں اس غیر معمولی واقعے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے ان کے مطابق بھٹو نے انتہائی ڈرامائی انداز میں اس وقت کے گورنر پنجاب غلام مصطفی خر اور وفاقی وزیر غلام مصطفی جتوئی کی مدد سے گن پوائنٹ پر انہیں فارق کیا اور فوج کی کمانڈ جنرل ٹرکا خان کے سپرت کر دی جنرل گل حسن کے مطابق فوج پر سکوت اڑھا گا اور مرک ٹوٹنے کی وجہ سے شدید دباؤ تھا جس وجہ سے وہ مضاہمت نہ کر سکی تھی کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے سابق گورنر غلام مصطفی خر کا دل اس وقت دھڑک نہ بھول گیا تھا جب انہوں نے جی ٹی روڈ پر لاہور اور آولپینڈی کے درمیان آدھے راستے میں خاریاں کنٹ کے قریب ایک مقام پر ٹینکوں کا پورا دستہ کھڑا دیکھا کھر ایک سرکاری مرسیڈیز بینس چلا رہے تھے جس کی پچھلی نشست پر پاکستان آرمی کے آخری کمانڈر انچیف جنرل گل حسن خان اور پاک فضائیہ کے کمانڈر انچیف ائر مارشل رحیم خان بیٹھے تھے جبکہ جنرل گل حسن کی پسلی سے وفاقی وزیر غلام اسفہ جتوئی کے پسٹول کی نال ٹکرا رہی تھی آرمی اور فضائیہ کے سربراہام کے صدر زلفکار علی بھٹو کے حکم پر ایوانے صدر راول پنڈی سے گورنر ہاؤس لاہور لے جائے جا رہا تھا مرسیڈیز کے اندر ماحول بہت ہی پورا سرار تھا یاد رہے کہ یہ اس جلال سے پیدا ہونے والی صورتحال کا تسلسل تھا جب دونوں فوجی سربراہام کے صدر بھٹو سے ایوانے صدر راول پنڈی میں علاقات ہوئی تھی اور دونوں کو ان کے سریفوں کا تحریری مصفدہ تھماتے ہوئے حکم دیا گیا تھا کہ ان پر دستخط کر دے دستخط کروانے کے بعد بھٹو نے اپنے باعتماد سیاسی ساتھیوں غلام مصطفیٰ خر اور غلام مصطفیٰ جتوی سے کہا کہ دونوں فوجی سربراہام کو اپنے ہمراہ داہور لے جائیں جہاں اگلے چند دن تک انہیں محفوظ ہراست میں گورنر ہاؤس میں ہی رکھا جائے یہ واقعہ جنرل گل حسن خان نے اپنی یاد داشتوں میں درج کی ہیں جن وہ بھٹو کے ان سیاسی ساتھیوں کو ہائی جیکرز قرار دیتے ہیں بھٹو کے ان ساتھیوں کو اگواکاروں کی بجائے ہائی جیکرز کے طور پر بیان کرنا بوڑے اور گوشہ نشین جنرل کی دانشمندی تھی کیونکہ آکسفرڈ یونیورسٹی پریس نے ان کی یاد داشتوں کے جب شائع کیا تو سن 1993 میں راولپنڈی میں وہ روٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے اور اس وقت ملک میں سیاسی کچھ مکش اور آفراتفری اروج پر تھی تاہم جنرل گل حسن نے اپنے ساتھ بیتے ان واقعات کو قلم مند کرتے ہوئے یہ نتیجہ آخذ کرنے میں شک و شبہ کی کوئی گنجاش نہیں چھوڑی تھی کہ ان دونوں فرج سربراہان کو ان کی مرضی کے خلاف لاہور لے جائے جا رہا تھا جنرل گل حسن ان واقعات کو اپنی یاد داشتوں میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لاہور کے بیچ راستے میں اس وقت گاڑی کے رفتار یک نم مزید تیز ہو گئی تھی جب غلام مصطفہ خر جو مرسیڈیز بینس گاڑی چلا رہے تھے ان کی نظر سرک کنارے کھڑے چند ٹینکوں پر پڑی یہ دیکھ کر ایک یا دو لمحے کے لیے خر کے دل کی دھڑکن یقینہ رک گئی ہوگی ان کو شک گزرا ہوگا کہ خاریاں موجود ایک آمد ویان گدی نشینوں کی بھرپور مدد سے ان کو گھیرنے کے لیے تاک لگائے موجود ہے پس مندر کچھ یوں ہے کہ جنوری سر انیس سو بہتر میں پنجاب پولیس کے نشلے درجہ کے افسران اور عملے نے دائے مازو کی جماعتوں کے اکسانے پر غیر موجودہ مدد کیلئے ہرٹال کر دی تھی ان کا حکومت سے مطالبہ تھا کہ تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کیا دا یہ وہ وقت تھا جب سکوتہ مشرب کی پاکستان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو حکومت سنبھالنے کی تقدمہ میں تھی بھٹو حکومت کے لیے سیاسی عدم استحقام کی بہت ہی بوری صورتحال درپیش تھی تین مارچ سن انیس سو بہتر اتوار کشام تھی جب بھٹو آرمی اور فضائیہ کے سربراہان پر سخ عصے میں تھے کیونکہ ان دونوں نے ہرٹال کرنے والی پولیس کی جگہ آرمی اور فضائیہ کو تائینات کرنے کے ان کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا بھٹو نے آرمی اور فضائیہ کے سربراہان کو ملاقات کے لیے ایوانِ صدر طلب کیا یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب سویلین حکملان خاص ملاقات کے لیے آرمی چیفز کو مادو کیا کرتے تھے بھٹو نے گل حسن اور ائر مارشل رحیم پر برہمی کا ازار کیا پیپس فارٹی کی دوسرے درجہ کی قیادت غلام مصطفی جتوئی غلام مصطفی خر ممتاز بھٹو اور اس وقت قومی سلامتی کے مشیر جنرل اکبر خان بھی اس موقع پر موجود تھے بھٹو نے بات کا آغاز کیا کہ میں لگی لپٹی رکھے بغیر صاف بات کروں گا ہم ایک کے بعد دوسرے بہران کا سامنا کر رہی ہیں تازہ ترین بہران پولیس کی ہٹتال کی وجہ سے ہے لیکن آرمی اور فضائیہ دونوں نے حکومت کی مدد سے انکار کر دیا ہے جس کا کوئی جواز نہیں چنانچہ میرا خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم مزید آگے نہیں چل سکتے آرمی اور فضائیہ کی طرف سے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا اور میں اس صورتحال میں حکومت چلانے کے لیے تیار نہیں ہوں پھر بھٹو نے جواب کے لیے ایت چیف کی طرف دیکھا تو رحیم خان بولی کہ مجھے فیصل آباد کے اوپر نقلی بروازیں کرانے کے لیے کہا گیا لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ پاک فضائیہ کا یہ کام نہیں جنرل گل حسن اپنی یاد داشتوں میں ایر چیف کا جواب نکل کرتے ہیں کہ ایسی ہنگاوی صورتحال سے نمٹنے کا کام آرمی کا ہے جہاں تک تعاون کا معاملہ ہے تو میں نے اس سے قبل کبھی انکار نہیں کیا جنرل گل حسن کی یاد داشتوں کے مطابق بھٹو ایر چیف کے ساتھ بحث کے موٹ میں نہیں تھے لہٰذا انہوں نے جنرل حسن کی طرف دیکھ کر سر کو جنبش تھی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جواب میں کہا کہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں اگر وہ قانونی نہ ہوئے تو آرمی کی طرف سے آدم تعاون جاری رہے گا جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں تنگ آ چکا ہوں اور کوئی بھی مجھے کاغذ کلم لاکر دے سکتا ہے میں ابھی اسی وقت عہدہ چھوڑنے کو تیار ہوں جنرل گل حسن کے استیفہ دینے پر آمادگی کا سن کر بھٹو نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا جنہوں نے بریف کیس کھولا اور دو فائل کورز نکال کر رحیم خان اور میرے حوالے کر دیئے ان کے اندر پہلے سے ٹائپ شدہ استیفے تھے میرے مانگنے پر غلام مصفیٰ جتوئی نے کالم مجھے دیا کاغذ پر دستخط کرنے کے بعد میں نے فائل کور بند کر دیا اور بھٹو کے حوالے کر دیا دستخطوں کی تقریب جیسے ہی ختم ہوئی تو بھٹو اٹھے اور مصطفیٰ خر کی طرف سر کا اشارہ کیا اور ہم سے مصافحہ کرنے کے بعد چلے گئے خر نے ہمیں آگاہ کیا کہ اب ہم ان کے مہمان ہوں گے اس کے بعد دونوں فوجی کمانڈرز کے لاہور کی طرف سفر کا آغاز ہوا گورنر سندھ ممتاز بھٹو، غلام مصفیٰ خر اور غلام مصفیٰ جتوئی ان کے ہم سفر دے جنرل گل حسن اپنی یاد داشتوں میں لکھتے ہیں کہ بھٹو اور ان کے درمیان باہویں پرخواہش کی کہانیاں آرمی اور سیول بیورکریسی میں پہلے ہی زبان زدیان تھی برسوں بعد پنجاب کے گورنر غلام مصفیٰ خر نے کی انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ انٹریلیجنس بیوروں نے بھٹو کو اطلاع دی تھی کہ جنرل گل حسن اور ائر معاشر روحیم خان کے فوجی بغاوت کرنے کا امکان ہے اس واقعے کا اہم ترین کردار بزرگ سیاستدان غلام مصفیٰ خر کے بیان کردہ واقعات کی ترتیب وہی ہے جو جنرل گل حسن نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے تاہم وہ اسے اغوا یا ہائی جیکن سے تعبیر نہیں کرتے البتہ وہ یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ لاہور پہنچنے پر فوجی کمانڈرز کو گورنر ہاؤس میں رکھا گیا تھا خر کے بقول پاکستان آرمی کے کمانڈر انچیف کی برطرفیت سڑک سے انہیں لاہور لے جانا کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم جنرل گل حسن اور ائر معاشر روحیم سے استیفے لینے کے بعد لاہور لے کر آئے تھے لیکن یہ جھوٹ کا بلندہ ہے کہ جتوری صاحب یا ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اسلحہ تھا خر کے بقول دونوں فوجی حکام اپنی وردیوں میں ملبوس تھے کیونکہ بھٹو صاحب نے انہیں ایوانے صدر میں عشائیہ پر مدعو کیا ہوا تھا غلام اس فکر نے اس دعوے کو مسترد کیا کہ دونوں کمانڈرز کو سڑک سے لاہور لے جانے کا فیصلہ ہائی جیکنگ یا اگوا تھا انہوں نے بتائے کہ ہائی جیکنگ اگوا یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی ان کے مطابق جنرل گل حسن کے بارے میں ہمیں بڑی خطرناک اطلاعات مل رہی تھی جس سے ہمیں پتا چلا کہ بھٹو صاحب اور ان کے قریبی ساتھیوں کے بارے میں جنرل صاحب کے منصوبے بڑے ہی خطرناک ہیں ہم نے جواب میں اپنا لاحی عمل بنانے کا فیصلہ کیا جس کی ہمارے بات ساتھیوں نے مخالفت بھی کی لیکن ہم نے خود سے یہ سوال کیا کہ فوجی قیادت کے منصوبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تاریخ ہمیں کس طرح سے یاد رکھے گی مصطفیٰ گھر نے تسلیم کیا کہ وہ پورے وسوق سے کہتے ہیں کہ سن انیسی اکتر کی جنگ چھڑنے پر جنرل گل حسن اور ایر ماشر رحیم خان نے بھٹو کو اقتدار ملانے میں انتہائی قلیدی کردار ادا کیا تھا لیکن جب انہوں نے بھٹو کے لیے خطرناک منصوبے بنانا شروع کر دئیے تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہ رہا تو پھر ہمیں یہ قدم اٹھانا ہی بڑھا لاہور پہنچنے پر گورنر ہاؤس کے مہمان خانے میں جنرل گل حسن اور ایر ماشر رحیم خان کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا گیا پھر جنرل گل حسن نے تجویز دی کہ انہیں اور ایر ماشر رحیم خان کو ظلفقار علی بھٹو سے ملاقات کی اجازت دی جائے جس پر گورنر پنجاب غلا مصطفیٰ خر نے اگلے دن راولپنڈی میں احتمام کر دیا جنرل گل حسن کے بقول انہوں نے اس ملاقات میں بھٹو سے گلا کیا کہ اگر استیفہ ہی لینا تھا تو آرام سے کہہ دیتے اتنا تماشا کیوں کیا اس بات پر بھٹو نے خاموشی اختیار کی لیکن کچھ ہی عرصے بعد تلافی کے طور پر جنرل ریٹائر گل حسن اور ایر ماشر ریٹائر رحیم خان کو یورپی ممالک میں صفیر لگا دیا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا